فصل توابع کا بیان چل رہا ہے اور صاحبِ ہدایتنہ نے آپ کو بتلایا کہ تابع وہ ہر دوسرے درجے والا ہے جس پر جس پر وہی اعراب آتا ہے جو اس کے ماقبل پر ہوتا ہے اور دونوں پر اعراب جو ہے وہ ایک ہی جہت سے آتا ہے یعنی اعراب کا تقاضہ کرنے والی ایک ہی چیز ہوتی ہے دونوں میں اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ توابع پانچ ہیں بھئی صفت ہے اور عطف بالحروف ہے اور تاقید ہے بدل ہے اور عطف بیان ہے ان میں سے صفت اور عطف بالحروف کے بارے میں ہم پڑ چکے آج ہم تیسرے تابع یعنی تاقید کے بارے میں پڑیں گے بھئی تو کہتے ہیں اتاقید تابع یدلو على تقریر المطبوعی کہ تاقید جو ہے تابع دیکھو نکرہ ہے اور اس کے بعد یدلو فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کی لئے کیا بنتا ہے عموماً صفت اور محصوص صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں محصوص سے پہلے عموماً ایسا ہے ایسی کا لفظ ہے کہتے ہیں تاقید جو ہے ایسا تابع ہے یدلو على تقریر المطبوعی جو دلالت کرتا ہے مطبوع کی تقریر پر تقریر کا معنی ہے پکا کرنا پختا کرنا کیا کرتا ہے مطبوع کو پختا کرتا ہے تو تقریر کا معنی ہے پکا کرنا تو جو تاقید ہوتی ہے وہ اپنے مطبوع کو پکا کر دیتی ہے پکا کر دیتی ہے کس چیز میں فی ما نصیبہ اس چیز کے اندر جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف پر جس چیز کی مطبوع کی طرف نسبت تھی توجہ ہے جس چیز کی نسبت تھی کس کی طرف مطبوع کی طرف تاقید آ کر اس نسبت میں مطبوع کو پکا کر دیتی ہے مثلا دیکھیں مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی میں نے کہا آپ سے جا انی امیر المؤمنین میرے پاس حضرت امیر المؤمنین تشریف لائے تھے آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ امیر المؤمنین تو بڑے مصروف آدمی ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت کہاں کہ ان کے پاس آئے ہوں ہاں ان کا کوئی نائب آ گیا ہوگا یا ان کا کوئی سیکرٹری آ گیا ہوگا لیکن نائب کو بھی یوں سمجھو گویا وہ خود ہی آ گئے سیکرٹری کو بھی یوں سمجھو گویا وہ خود ہی آ گئے اسی لئے کہنے والے نے کہہ دیا جا انی امیر المؤمنین جب سیکرٹری آ گیا تو یوں سمجھو گویا امیر المؤمنین آ گئے سورت توجہ ہے میں نے کیا کہا جا انی امیر المؤمنین تو سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ جو آنے کی نسبت امیر المؤمنین کی طرف ہو رہی ہے یہ حقیقت میں امیر المؤمنین نہیں مراد بلکہ ان کا نائب یا سیکرٹری مراد ہے یہ اس کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے میں پہلے سے ہی اس کا علاج کرتا ہوں کیا کہ میں اس امیر المؤمنین کی تاقید لے آتا ہوں اور یوں کہتا ہوں جا انی امیر المؤمنین امیر المؤمنین دو دفعہ لے آیا یہ جو دوسری دفعہ میں لے کر آیا یہ پہلے امیر المؤمنین کی تاقید ہے اس نے امیر المومنین کو پکا کر دیا کس چیز میں اس نسبت میں جو امیر المومنین کی طرف تھی امیر المومنین کی طرف کس چیز کی نسبت تھی آنے کی مجیعت کی اس مجیعت میں پکا کر دیا بتلا دیا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں کوئی ان کا نائب وغیرہ مراد نہیں سورہ سمجھ میں آگئی تو لہٰذا سننے یوں کہیں آسان لفظوں میں سننے والا کلام کو غلطی پر محمول کر سکتا تھا یا سننے والا کلام کو مجاز پر محمول کر سکتا تھا کس پر غلطی پر کیسے مثلا میں کہتا اگر امیر المومنین وہ اس کے ذہن میں آسکتا تھا کہ شاید یہ امیر المومنین کا لفظ غلطی سے زبان پر آ گیا ہے کہنا کیا تھا ان کا نائب یا مجاز پر محمول کر سکتے ہو کہ امیر ہے تو لفظ تو غلط نہیں بولا ٹھیک ہے لفظ تو امیر المومنین ہی بولا لیکن مراد امیر المومنین نہیں ہے بلکہ ان کا نائب مراد ہے یہ ہے مجازی مانع ایک تو ہے نا امیر المومنین کا حقیقی مانع وہ کیا وہ امیر المومنین خود ہیں اور امیر المومنین کا لفظ بولا جائے اور مراد لیں ان کا سیکریٹری یا نائب تو یہ کونسا مانع ہوا مجازی تو لہٰذا جب بھی کوئی کلام کیا جائے دوسرا اس کا مجازی مانع مراد لے سکتا ہے کہ اس کا ہسکتا ہے حقیقی مانع مراد نہ ہو بلکہ کیا ہو مجازی معنی مراد ہو تو جب تاقید آتی ہے وہ آ کر اس غلطی کے احتمال کو بھی ختم کر دیتی ہے اور مجاز کے احتمال کو بھی ختم معلوم ہوا جو میں نے امیر المومنین کا لفظ بولا یہ غلطی سے نہیں بولا جب دوبارہ میں لے کر آ رہا ہوں امیر المومنین تو دوسرا لفظ امیر المومنین دوبارہ آئے گا وہ پہلے کو کیا کر دے گا پکا کر دے گا معلوم وہ غلطی نہیں ہوئی تو غلطی کے احتمال کو ختم کر دے گا یعنی آپ سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لفظ غلطی سے ادا کیا تھا نیز یہ مجاز کے احتمال کو بھی ختم کر دے گا یعنی سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین بول کر ان کا نائیویہ سیکرٹری مراد ہے بلکہ امیر المومنین سے کون مراد ہیں امیر المومنین ہی مراد ہیں یہ فائدہ کون دیتی ہے تاقید کیونکہ آگے وہی لفظ دوبارہ آ گیا اور کس طرح کلام میں نے کہا جانی امیر المومنین امیر المومنین تو یہ دوسرا امیر المومنین پہلے کی تاقید ہے تاقید کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تاقید اور ماقبل والے کو کہتے ہیں مؤقت اور تاقید اور مؤقت کا اعراب ایک ہوتا ہے جو اعراب مؤقت کا ہوتا ہے وہی تاقید اور اہسان لفظوں میں عام لفظ کیا ہے ماقبل والا ہے مطبوع اور تاقید کیا ہے تابع تو یہ تاقید کیا کرتی اپنے مطبوع کو پکا کر دی ہے کس چیز میں اس چیز میں جس کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی تھی جیسے امیر المومنین کی طرف کس چیز کی نسبت تھی آنے کی تو اس آنے میں امیر المومنین کو پکا کر دیا کہ امیر المومنین ہی آئے ہیں کوئی ان کا نائبیا سیکرٹری نہیں آیا بات سمجھ میں آگئی بھائی یہ معنی ہے التاقید تابعوں یدلو على تقریر المطبوع فی ما نصبہ کہ تاقید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے مطبوع کو پکا کرنے پر فی ما نصبہ اس چیز میں اس فیل میں جس کی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے او علا شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع یہ دوسرا فائدہ ہے یا تاقید فائدہ دیتی ہے حکم کے شامل ہونے کا تا ہر فرد کو مطبوع کے افراد میں سے یہ تو ایک صورت تھی تاقید کی میں نے ذکر کی کیا تاقید نے کس چیز کا فائدہ دیا کہ دوسر کلام میں غلطی کے احتمال کو ختم کر دیا کہ سننے والا اس کو غلطی پر محمول نہیں کر سکتا نہیں اس کلام سے مجاز کے احتمال کو بھی کیا کر دیا ختم کر دیا سننے والا یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ مجازن کلام ہو رہا ہے بلکہ سمجھ جائے گا کہ امیر المومنین سے کون مراد ہے امیر المومنین ہی مراد ہے یا اور مثال بنا لو جانی زیدن زیدن میں دو دفعہ زید لے آیا تو ایک دفعہ اگر میں کہتا جانی زیدن تو سننے والے مثلا زید ایک بڑا آدمی ہے تو سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ زید اتنا بڑا آدمی وہ کہاں آیا ہوگا ان کے پاس ان کا کوئی سیکرٹری آ گیا ہوگا یا اس کا کوئی قریبی دوست آ گیا ہوگا لیکن قریبی دوست کو بھی یوں سمجھو گویا زید خود ہی آیا ہے تو لہٰذا وہ اس کلام کو غلطی پہ بھی محمول کر سکتا ہے کہ کہنا یہ عمر چاہتا تھا زبان پہ کیا آ گیا زید اور اس کو مجاز پہ بھی محمول کر سکتا ہے کہ زید بول کر زید نہیں مراد بلکہ زید کا نائب یہ اس کا قریبی کوئی بھی مراد ہے یا دوست مراد ہے لیکن جب دوبارہ میں نے زید کہہ دیا جانی زیدن زیدن تو اس دوسرے زید نے پہلے زید کو پکا کر دیا کس چیز میں آنے میں کہ وہ ہی آیا ہے اس کا کوئی دوست وغیرہ نہیں آیا دوسرا فائدہ تعقید کا یہ ہے کہ یہ شمول حکم کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا شمول حکم کہ حکم شامل ہے تمام افراد کو مثلا بھئی میں کہتا ہوں جانی طلبت درجت ثانیہ میرے پاس درجت ثانیہ والے طلبہ آئے تو آپ کے ذہن سننے والا کوئی بھی ہے مثلا اس کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھئی سارے نہیں گئے ہوں گے اکثر گئے ہوں گے درجت ثانیہ میں مثلا بیس لڑکے ہیں تو پندرہ چلے گئے ہوں گے اور جب اکثر چلے گئے تو یوں سمجھے سارے ہی آگئے اس لئے گویا مجازن کلام ہو رہا ہے حقیقتا نہیں حقیقت تو کیا ہے جب میں کہوں جانی طلبت درجت ثانیہ درجت ثانیہ والے طلبہ میرے پاس آئے تو حقیقت تو یہ ہے کہ درجت ثانیہ والے سارے آئے ہوں گے کیا آئے ہوں گے سارے لیکن عمومن کل بول کر اکثر مراد لے لیتے ہیں کیا مراد لے لیتے ہیں اکثر جب اکثر آئے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں جانی طلبت درجت ثانیہ سورہ سمجھ میں آگئے یہ عام تھے کلام کے اندر عام ہوتا ہے بولتے کل ہیں اور مراد کیا ہوتے ہیں اکثر تو سننے والے کے ذہن میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ بھی یہاں پر بھی کیا مراد ہے جب کہنے والے نے کہا میرے پاس درجت ثانیہ والے آئے تو کیا مانا ہے اس کے کہنے کا کہ اکثر آئے میرے پاس مثلا بیس میں سے پندرہ آگئے یا چودہ آگئے یا سولہ آگئے یا اکثر آگئے تو اس اکثر کوئی کس سے تعبیر کر دیا کل کے ساتھ تو دیکھو اس نے یہاں پر بھی کلام کو یوں کہیں مجاز پر محمول کر لیا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہاں پر پھر میں کیا کرتا ہوں میں تاقید لے آتا ہوں جب تاقید لاؤں گا دیکھو اب مجاز کا احتمال ختم ہو جائے گا میں کہتا ہوں جانی طلبت الدرجت ثانیہت کلہم یہ دیکھو کلہم کیا مانا سارے کے سارے تو یہ کلہم تاقید ہے ماقبل کے لئے اور اس نے کیا 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 فائدہ دیا یہ بتلا دیا کہ آنے کا فیل درجہ ثانیہ کے اکثر کے لئے نہیں ثابت بلکہ کل طلبہ کے لئے ثابت ہے یعنی سب آئے ہیں کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو معلوم ہو تاقید کا ایک فائدہ تو یہ یہ مطبوع کو پکا کرتی ہے کس چیز میں اس حکم میں اس نسبت میں جو اس کی طرف ہو رہی ہو اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ تاقید شمول کا فائدہ دیتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ مطبوع کے ہر فرد کو یہ حکام شامل ہے ہر فرد کی طرف اس چیز ہر فرد کو یہ حکام شامل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں التاقید تابعون یدلو على تقریر المطبوع فی ما نصیبہ تاقید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے مطبوع کو پکا کرنے پر فی ما نصیبہ اس چیز میں جس کی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اور على شمول الحکمی یہ تاقید جو ہے فائدہ دیتی ہے کس چیز کا اس کا على شمول کا عطف ما قبل پر ہے نا على تقریر المطبوع على اور آپ نے پڑھا تھا کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے معطوف انعالے اور معطوف میں معطوف معطوف انعالے کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھو معطوف کو رکھو تو معنی صحیح ہوتا ہو تو عطف صحیح ہے ونہ عطف صحیح نہیں تو ترجمہ میں بھی آپ یوں کر لیا کریں معطوف انعالے کو اٹھا دیں اور اس کی جگہ کس کو رکھ دیں معطوف کو وہ کیسے بن جائے گی عبارت اور تاقید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے حکم کے شامل ہونے پر لِكُلِّ فَرْدٍ مِّنْ اَفْرَادِ الْمَتْبُوع مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لئے حکم کے شامل ہونے پر دلالت کرتا ہے مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لئے لِكُلِّ فَرْدٍ مِّنْ افرادِ الْمَتْبُوع ترجمہ آخر سے ہوگا مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لئے حکم کے شامل ہونے پر دلالت کرتی ہے تاقید تو تاقید کا بڑا فائدہ کیا ہوا یہ غلطی اور مجاز کے احتمال کو کیا کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے مطبوع کو پکا کر دیتی ہے اور اسی طرح یہ حکم کے شمول کا فائدہ دیتی ہے کہ حکم مطبوع کے ہر فرد کو شامل ہے بات کو شامل نہیں مثلا جو میں نے حکم لگایا تھا کیا حکم تھا جانی طلبت درجہ دستانیہ میں نے درجہ دستانیہ والے طلبہ پر آنے کا حکم لگایا تھا یہ جو بات کی جاتی ہے نا اس کو حکم کہتے ہیں میں نے کیا حکم لگایا تھا کہ وہ آئے ہیں لیکن پتہ نہیں تھا کہ سارے ہیں یا سارے نہیں تو کلوں ہم نے آ کر کیا بتلا دیا کہ سارے آئے ہیں تو شمول حکم کا فائدہ دیا کہ یہ حکم شامل ہے تمام افراد کو یعنی عام ہے سب کو شامل ہے وَالتَّاقِيدُ عَلَا قِسْمَئِنِ اور تاقید جو ہے دو قسم پر ہے لفظیون ایک تاقید لفظی ہے یاد رکھئے بھئی تاقید دو قسم پر ہے ایک تاقید لفظی ہے ایک تاقید معنوی ہے تاقید لفظی یہ ہے کہ جو لفظ پہلے آیا ہو وہی دوبارہ آ جائے دوسری دفعہ بھی جانی امیر المؤمنین امیر المؤمنین یہ جو دوسری دفعہ امیر المؤمنین آیا یہ تاقید لفظی ہے کیونکہ وہی لفظ دوبارہ آیا وہی لفظ دوبارہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں تاقید لفظی جعنی زیدن زیدن یہ زیدے ثانی کیا ہے تاقید کونسی ہے تاقید لفظی ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یا میں کہتا ہوں جعا جعا زیدن فیل کو دو دفعہ لے آتا ہوں جعا جعا زیدن فیل تو ایک دفعہ لانا چاہیے تھا جعا زیدن لیکن یہ دوسری دفعہ میں وہی لفظ دوبارہ لے آیا ہوں یہ کیا ہے پہلے کی تاقید ہے بھئی تو تاقید لفظی کسے کہتے ہیں کہ جو لفظ پہلے آیا ہو بیعین ہی اسی کو دوبارہ لے آیا پھر یاد رکھو یہ تاقید لفظی کبھی تو بیعین ہی وہی پہلا لفظ ہوگا کبھی بیعین ہی پہلا لفظ تو نہیں ہوگا لیکن حکمن یہ پہلے لفظ کی طرح ہی ہوگا جیسے ابھی آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا کیا مثال تھی زارابہ ہوا وزہیدن کیا ترکید تھی زارابہ فیل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر فائل اور بلکہ کیا بنا اس کو پہلے مؤکر آگے ہوا ضمیر مرفو محلن اس کی تاقید مؤکر تاقید مل کر معطوفن علی پھر وہ حرف اتب اور زہیدن مرفو لفظن معطوف معطوفن علی اپنے معطوف سے مل کر زارابہ کے لئے فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا آپ نے پڑھا تھا کہ ضمیر مرفو متصل پر جب عطف کیا جائے تو اس کی تاقید لانا واجب ہے ضمیر مرفو منفصل کے ساتھ تو دیکھئے ضرابہ کے اندر بھی ہوا تھا ہوا ضمیر آگے بھی پھر وہ ہی ہوا ضمیر آگئی یہ ہے تاقید لفظی یہ ہے تاقید لفظی تو اس وقت تو ضرابہ میں بھی ہوا آگے بھی ہوا کبھی بالکل ایک جیسا لفظ نہیں ہوتا لیکن چیز ایک ہی ہوتی ہے وہ بھی تاقید لفظی ہے جیسے ضربتہ انتہ ضربتہ انتہ ضربتہ کے اندر تازمیر اور تازمیر کس کی ہے مخاطب کی اور آگے انتہ زمیر بھی کس کی ہے مخاطب کی مفرد مخاطب کی دونوں زمیریں ہیں تو یہ جو انتہ ہے اس تازمیر کی تاقید ہے کیا ہے اور کونسی تاقید ہے تاقید لفظی ہے تاقید لفظ آپ کہیں گے تاقید لفظی میں تو بیعین ہی اسی لفظ کو دوبارہ لائے جاتا ہے یہاں تو لفظ بدل گیا ہم کہتے ہیں نہیں نہیں لفظ نہیں بدلا لفظ وہ بھی کس کا تھا مخاطب کا یہ بھی کونسا ہے مخاطب کا صرف اتنا فرق ہے وہ متصل تھی اور یہ منفصل ہے بھئی دونوں ایک ہی چیز ہیں بھئی تو یہ یوں کہیں گے یہ حکمن وہی لفظ ہے حقیقتا تو واقعی لفظ بدل گیا لیکن حکمن کیا ہے حکم ہم نے یہ لگا دی کہ بس یہ وہی لفظ ہے تو معلوم ہوا تاقید لفظی تاقید لفظی میں کیا ہوتا ہے اسی لفظ کا تقرار ہوتا ہے ہاں وہ تقرار کبھی بیعین ہی وہی لفظ ہوگا اور کبھی بیعین ہی وہ تو نہیں لیکن حکمن کیا ہوگا وہی لفظ ہے یعنی حکم یہ لگا دے کہ یہ بھی وہی لفظ ہے کتنی قسمیں ہوگئے تاقید لفظی کی گویا ایک تاقید لفظی ہوگی حقیقتن اور کبھی ہوگی تاقید لفظی حکمن بھئی حقیقتن جس میں بھی عینی ہی وہی لفظ آئے اور حکمن یہ جو ضمیر متصل کے اس تاقید کیا لے آئے منفصل یہ کیا ہے تاقید لفظی ہے لیکن حکمن ہے تو کہتے ہیں وہ تاقید اور تاقید جو ہے دو قسم پر ہے لفظی ایک تاقید لفظی ہے تقریر اور تقرار کا ایک معنی ہے اور وہ پہلے لفظ کا تقرار ہے تقرار کہتے ہیں ایک کے بعد چیز کو دوبارہ لانا یہ کیا ہے تقرار تو وہ پہلے لفظ کو دوبارہ لانا ہے نحو جاءنی زیدن زیدن وجاء جاء زیدن ترکیب کیجئے جاءنی زیدن زیدن جاء فی نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفول بھی زیدن مرفو لفظان مؤقد اور زیدن آگے مرفو لفظان تاقید اچھا پہلا زیدن کیوں مرفو کیونکہ فائل ہے دوسرا زیدن کیوں مرفو کیونکہ یہ تاقید ہے تو بس یاد رکھنا جہاں بھی ایک جیسے دو لفظ اکٹھے آ جائیں تو دوسرے کو پہلے کی تاقید بنانا بھی تو مؤقد اپنی تاقید سے مل کر یہ فاعل ہوا جاء کے لئے جاء فیل اپنے فاعل اور مفول سے مل کر جملہ فیلیا خبریا آگے پھر بھئی جاء جاء زیدن جاء فیل اور یہ ہے مؤقد اور آگے جاء فیل تاقید اچھا تو یہ مؤقد تاقید ہوئے اور زیدن مرفو لفظان فاعل فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی ومانویون اور دوسری تاقید کیا ہے تاقید معنوی ہے وہو بی الفاظ معدودت اور وہ معدود گینے ہوئے چونے ہوئے وہ کچھ شمار کیے ہوئے یعنی کچھ لفظ ہیں کچھ گینے چونے لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے یاد رکھئے ادھر دیکھئے بھئی تاقید لفظی کسے کہتے تھے کہ جو لفظ پہلے آیا بیعین ہی وہی لفظ دوبارہ آ جائے یہ کیا ہے تاقید لفظی تاقید معنوی میں ایسا نہیں ہوتا تاقید معنوی وہ کچھ مخصوص لفظ ہیں انہی کے ساتھ ہوتی ہے آٹھ یا نو لفظ ہیں ایک ہے نفس کا لفظ نفس اسی طرح عین کا لفظ ہے عین اسی طرح کلا ہے کلتا ہے اسی طرح کلو ہے کلو اور اسی طرح اجمعو اکتعو ابتعو ابسعو یہ لفظ ہیں بھئی یہ سارے آگے ذکر کر رہے ہیں تو یہ آٹھ یا نو لفظ ہیں بھئی ان کے ساتھ یہ تاقید کونسی کہلاتی ہے تاقید معنوی کیونکہ مثلا میں کہتا ہوں جانی زید ادھر دیکھئے جانی زیدن نفسہو زید خدایا تو دیکھئے پہلا لفظ مؤقت کیا ہے زید اور دوسرا لفظ کیا ہے نفسہو تو یہ وہی لفظ ہے یا الگ لفظ ہے الگ لفظ ہے تو یہ تاقید ہاں معنی کے اعتبار سے زید اور نفس سے زید دونوں ایک ہی چیز ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تاقید معنوی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَمَعْنَوِيُن اور دوسری تاقید معنوی ہے وَهُوَ بِي أَلْفَاظٍ مَعْدُودَتٍ اور وہ کچھ شمار کیے ہوئے لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے یعنی گنے چنے لفظ ہیں وَهِيَا اور وہ لفظ یہ ہیں ہیہ زمیر راجے ہیں مقبل میں الفاظ کو وہ الفاظ معدودہ وہ شمار کیے ہوئے لفظ وہ یہ ہیں سوات الفاظ تو جمع ہے اور ہیہ زمیر کیا ہے وَحِد مَعْنَس تو مفرد کی زمیر وَحِد مَعْنَس کو کیسے راجے تو مفرد کی زمیر جمع کو کیسے راجے کی کیا جواب دیں گے جمع بتاویلِ جماعات ان کس کے حکم میں وَحِد مَعْنَس جب وَحِد مَعْنَس کے حکم میں تو ہیہ زمیر بھی کونسی ہے وَحِد مَعْنَس کی وہ لٹا دی اور وہ لفظ یہ ہیں النفس وَالعَيْنُ لِلْوَاحِدِ وَالْمُسَنَّا وَالْمَجْمُوعِ یہ نفس اور عین کا لفظ تاقید کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یہ نفس اور عین جو ہیں لِلْوَاحِدِ مفرد کے لئے بھی آتے ہیں وَالْمُسَنَّا اور تصنیہ کی تاقید کے لئے بھی آتے ہیں وَالْمَجْمُوعِ اور جمع کی تاجمع کے لئے بھی آتے ہیں بِاختلافِ السیغت والزمیری سیغے اور زمیر کے مختلف ہونے کے ساتھ بے ادھر دیکھئے نفس اور عین یہ تاقید کے طور پر آتے ہیں اور ان کے ذریعے مفرد کی بھی تاقید لائی جاتی ہے تصنیہ کی بھی تاقید لائی جاتی ہے اور جمع کی بھی تاقید لائی جاتی ہے اور کیسے تاقید لائیں گے کہتے ہیں بھئی ان کے ساتھ ضمیر استعمال ہوگی ضمیر استعمال ہوگی تو سیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی مفرد کے لئے مفرد تصنیہ کے لئے تصنیہ جمع کے لئے جمع مثلا میں کہتا ہوں جا آنی زید خود میرے پاس آیا کیا کہوں گا جا آنی زیدن نفسوہو یا کہوں گا جا آنی زیدن عینوہو سورت سمجھ میں آگئی بھئی ترکیب کیا ہوگی جا آنی زیدن نفسوہو جا فیل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی آگے زیدن مرفو لفظن مؤکد آگے نفسوہو نفسو اعراب بھئی مرفو لفظن مضاب مرفو کیوں کیونکہ تاقید ہے اور موقع تاقید کا اعراب ایک ہوتا ہے اور مضاب آپ کو کیسے پتا چلا جس جسم کے ساتھ بھی ضمیر ہو آپ اس میں کیا بانتے ہیں مضاب 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 اور یہ ضمیر راجہ ہے کس کو وہی جو ماں قبل میں گزر آئے نہیں زید بھئی تو مضاب اپنے مضاب فلے سے مل کر تاقید موقع اپنی تاقید سے مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا جا انی زیدن نفسوہو ترجمہ کیا ہوگا میرے پاس زیدن خود ہاں نفسوہو کا معنی خود میرے پاس زید خود آیا سورة سمجھ میں آگئی معلوم ہوا میں نے کہا تھا جا انی زیدن میرے پاس زید آیا آپ کے ذہن میں شبہ آ سکتا تھا ہو سکتا ہے زیدن آیا اس نے اپنا سیکریٹری بیش دیا زید تو بہت بڑا آدمی ہے لیکن جب آگے ان لفسوہو آگیا جا انی زیدن نفسوہو زید خود آیا اب دیکھو مجاز کا احتمال کیا ہوا ختم یا میں کہتا ہوں جا انی امیر المومنین نفسوہو میرے پاس امیر المومنین خود دشریف لائے دیکھا مجاز کا احتمال کیا ہوا ختم اسی طرح غلطی کا احتمال بھی ختم میں نے غلطی سے امیر المومنین کا لفظ نہیں بولا آگے نفسوہو نے بتلا دیا بھئی اچھا تو میں نے کیا بتلایا کہ نفس اور عین کا لفظ مفرد تصنیہ اور جمع تینوں کی تاقید کیلئے استعمال ہوتا ہے مفرد تصنیہ اور جمع سیغے بھی بدلیں گے اور ضمیریں بھی بدلیں گے اچھا اب میں اگز زیدان مفرد کیلئے کیا تھا جانی زیدن نفسوہو نفس کا لفظ بھی مفرد اور ہا ضمیر بھی مفرد نفسوہو تصنیہ کیلئے کیا کر دوں گا دونوں کو تصنیہ کر دوں گا نفس کی تصنیہ نفسانی اور ہا ضمیر کی تصنیہ ہما اب نفسانی کی اضافت کرو ہما کی طرف نفسا نفسا نون گر جائے گا نفسا ہما تو یوں کہوں گا جانی زیدانی نفسا ہما میرے پاس وہ دو زید خود آئے جانی زیدانی نفسا ہما ترکیب کیجئے جانا پھر نون بقایا یا ضمیر منصوب محلن مفرد بھی الزیدانی مرفوع مرفوع لفظن مؤکد مرفوع کیوں کیونکہ فائل ہے اور تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علیف تو زیدانی مرفوع لفظن مؤکد نفسا اعراب مرفوع لفظن کیونکہ اس میں بھی علیف آ رہا ہے تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علیف مرفوع لفظن مضاف اور ہما ضمیر مجرور محلن مضاف ایلے مضاف ایلے سے مل کر تاقید مؤکد تاقید مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یہ تھا تصنیہ کے لئے جمع کے لئے جمع کے لئے دونوں نفس کے لفظ کو بھی جمع کر دو اور ضمیر کو بھی جمع کر دو نفس کی جمع ہوئی انفس اور ضمیر کی جمع ہم سورہ سمجھ میں آرہی ہے تو یہاں بھی وہی ترکیب ہوگی مرفو لفظاً مؤکد اور انفس ہم انفس مرفو لفظاً مضاف ہم ضمیر مجرور محلن مضاف اپنے مضافلے سے مل کر تاقید مؤکد تاقید مل کر فاعل بھئی یہ تو تھا نفس میں عین میں بھی اسی طرح ہوگا جَأَنِ زَيْدُنْ عَيْنُهُ جَأَنِ زَيْدَانِ عَيْنَاهُمَا اصلی میں تھا عینانی عین کی تصنیہ جَأَنِ زَيْدَانِ عَيْنَاهُمَا اور جمع میں کیا کہیں گے جَأَنِ زَيْدُونَ آعْيُنُهُمْ آعْيُنُهُمْ سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں النفس والعین یہ نفس والعین کے لفظ ہیں لِلْوَاحِدِ وَالْمُسَنَّ وَالْمَجْمُوعِ بھئی یاد رکھئے یہ جو کچھ الفاظ آگے بتائیں گے نا آٹھ نو ان میں سے کچھ لفظوں کے ساتھ جمع کی تاقید ہوگی کچھ میں مفرد کی تاقید کچھ میں تصنیہ کی تاقید وغیرہ اور کچھ تینوں کے لئے استعمال ہوں گے وہ سب بتاتے جائیں گے یہ بتلا دی آپ کو یہ نفس اور عین کس کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں واحد کے لئے بھی تصنیہ کے لئے بھی اور جمع تینوں کی تاقید کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور طریقہ بھی بتا دیا کیا طریقہ ان کے استعمال کا کسیغے کو بھی بدلو اور ضمیر کو بھی بدلو اس کے مطابق لفظ کے مواقبل ماں قبل بھلے لفظ کے مطابق بھئی تو کہتے ہیں وہی نفس والعین اور وہ الفاظ جو ہیں نفس اور عین ہیں للواحد والمسنہ والمجموعی مفرد کے لئے تصنیہ کے لئے اور جمع کے لئے باختلاف السیغت والزمیری سیغے اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ یعنی ان کے مختلف ہونے کے ساتھ یعنی یہ دونوں بدلتے ہیں نحو مثال کے طور پر جاءنی زیدن نفسہ والزیدانی انفوسہما ہاں یہ نئی چیز آگئی آگے کیا آرہا ہے انفوسہما او نفساہما ہم نے کیا کیا تھا نفساہما کیا تھا سوال یہ انفوسہما کہاں سے آگیا اب یاد رکھو اس میں بھئی دیکھئے عرب جو ہے نا عرب تصنیہ کی اضافت ضمیر کی طرف پسند نہیں کرتے یعنی کو تصنیہ کی اضافت تصنیہ کی طرف پسند نہیں کرتے آگے ہما ضمیر بھی تصنیہ کی ما قبل میں نفسانی بھی کیا لے آؤ تصنیہ اور کیا کہو نفساہما کہے تو سکتے ہیں آپ لیکن زیادہ پسندیدہ نہیں زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ ما قبل والے مزاف کو جمع سے بدل دو کس سے بدل دو جمع نفساہما نہ کہو بلکہ کیا کہو انفسوہما ضمیر کو اسی طرح رکھو ما قبل والے لفت کو کس سے بدل دو جمع سے یہ زیادہ پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا تصنیہ کے اندر نفساہما بھی کہہ سکتے ہو اور انفسوہما بھی کہہ سکتے ہو اور پسندیدہ زیادہ کیا ہے انفسوہما چنانچہ اس لئے قرآن میں آتے ہیں السارقو والسارقتو فَقْتَعُو اَيْدِيَهُمَا اَيْدِيَهُمَا اَيْدِي جمع ہے ید کی اور آگے کیا ہے ہما زمی ہونا کیا چاہیے تھا یدیہم ید ہے نا ید ید کی تصنیہ کیا ہے گی یدانی اور یہ مفہول بن رہا ہے فَقْتَعُو تم کٹو یدی یدینی تصنیہ اور اس کی اضافت ہما کی طرف کرو نون گر جائے گا کیا بن جائے گا یدی ہما فَقْتَعُو یدی ہما تم ان دونوں کے ہاتھ کیا کرو کٹو لیکن یدے کو تصنیہ کو کسے بدل دیا گیا جمع سے فَقْتَعُو اَيْدِيَهُمَا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھیں کتاب پر وَالزَّيْدَانِ اَنفُوس کیسے پڑھیں گے وَالزَّيْدَانِ اَنفُوسَ یا اَنفُوس یا اَنفُوسُ اَنفُوس کیوں اَنفُوسُ جی اَنفُوسُ کیوں پڑھیں گے بتائیے بھئی اب تو آپ بڑے نحوی بن چکے ہیں بھئی آپ کیوں سوچ میں پڑھ گئے وَالزَّيْدَانِ کیا پڑھیں گے بھئی جی کیا پڑھیں گے کیا مشکل ہے توجہ نہیں ہے بس ابھی تو بتایا یہ نفس اور اَنفُوس کے لفظ کس لیے آتے ہیں تاقید کے لئے اور تاقید کا کیا عراب ہوتا ہے جو مواقد کا ہوتا ہے مرفو کیسے ہوتی ہے جو کس کا ہوتا ہے مواقد مواقد ہے مرفو تو یہ بھی مرفو وہ منصوب تو یہ بھی منصوب وہ مجرور تو یہ بھی مجرور اب بتائیے کیا پڑھیں گے ہاں شابش اَنفُوسُهُمَا کیونکہ ماقبل میں اَزْزَیْدَانِ تَسْنِیہَ ہے اور وہ کس حالت میں ہے مرفو ہے علیف کے ساتھ ہے جب اس پر رفع ہے تو اَنفُوسُ پر بھی کیا آئے گا رفع تو دونوں مرفو ہیں ہاں رفع کی سورتیں الگ ہیں زیدانی کا رفع آتا ہے علیف کے ساتھ ہے اور اَنفُوس کا رفع پیش کے ساتھ آتا ہے تو دونوں پر رفع آیا سورت سمجھ میں آگئے تو دونوں کہہ سکتے ہیں یہاں کیا پڑھیں گے اَنفُوسَهُمْ یا اَنفُوسُهُمْ ہاں اَنفُوسُهُمْ کیونکہ یہ تاقید ہے اور مؤقت تاقید کا عراب ایک ہوتا ہے وَكَزَالِكَ اور اسی طرح جو ہے عَيْنُهُ وَأَعْيُونُهُمْا اَوْ عَيْنَاهُمْا وَأَعْيُونُهُمْ اسی طرح عَيْنُهُو بھی ہے کیسے کہیں گے جَآنِ زَيْدَنْ عَيْنُهُوْ اور جَآنِ زَيْدَانِ عَيْنُهُمْا دیکھا عَيْنُ جمع لے آئے کیونکہ تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرح پسندیدہ نہیں تو عَيْنُ جمع لے آئے یا تثنیہ کر بھی سکتے ہیں لیکن وہ پسندیدہ نہیں عَيْنَاهُمْا دیکھو تثنیہ کی اضافت کس کی طرف ہے تثنیہ کی وَأَعْيُونُهُمْ جمع مئیوں کہیں گے اور اسی طرح مؤنس دیکھو بتلا دیا مفرد کے لئے مفرد تثنیہ کے لئے تثنیہ جمع کے لئے جمع اور مؤنس کے لئے مؤنس اَوْ نَفْسَهُمَا وَجَاعَتْنِ الْحِنْدَاتُ أَنفُسُهُنَّ کیا ترقیب ہے جَاعَتْنِ هِنْدُنْ نَفْسُهَا جَاعَتْ فِي نُونْ وِقَایَا یا زمید منصوب محلن مفول بھی ہندن نرفو لفظن مؤکد نفس مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں تاقید ہے کیونکہ یہ تاقید ہے اور مؤکد تاقید کا عراق ایک ہوتا ہے آگے ہاں ضمیر مجرور محلن مضافن علے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر تاقید مؤکد تاقید مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اسی طرح جَاعَتْنِ الْحِنْدَانِ آگے کیا پڑھیں گے ہاں شابش انفوسو ہما دیکھا تصنیہ کو کس سے بدل دیا جامع سے یا یوں بھی کہہ سکتے آو نَفْسَهُمَا جَاعَتْنِ الْحِنْدَانِ نَفْسَهُمَا بھی کہہ سکتے ہیں وَجَاعَتْنِ الْحِنْدَاتُ أَنفُسُهُنَّ ترکیب کیجئے جَاعَتْ فِیل نون وِقَایہ یا ضمیر منصوب محلن مفول بھی الْحِنْدَاتُ مرفو لفظاً مؤکد مرفو کیوں فائل ہے فائل ہے اچھا لفظاً لفظاً کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں اور مؤکد بھئی آگے اَنفُسُهُنَّ اَنفُسُ احراب بھئی مرفو لفظاً مُزاف مرفو کیوں کیونکہ تاقید ہے اور موقع تاقید کا احراب ایک ہوتا ہے اور ہنَّا ضمیر مجرور محلن مضافن اِلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر تاقید مؤکد اپنی تاقید سے مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جَاَتْنِ الْحِنْدَ تُاَنفُسُهُنَّ وہ ساری ہند جو ہیں وہ خود میرے پاس آئیں ہند قدیم عربی میں یہ عورت کا نام عام استعمال ہوتا تھا بھئی سمجھ میں آئے ہند بھئی وَكِلَا وَكِلْتَا اچھا بھئی آپ کو بات چل رہی ہے تاقید معنوی کی کہ تاقید معنوی کچھ مخصوص الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے دو ذکر کر دیئے ایک کیا نفس اور عین آگے ذکر کر رہے ہیں وَكِلَا وَكِلْتَا اور کِلَا اور کِلْتَا کِلَا مُذَكَّر کے لیے اور کِلْتَا مُنَسْ کے لیے یہ بھئی کس کی تاقید کے لیے استعمال ہوتے ہیں نفس اور عین تو استعمال ہوتے تھے مفرد کے لیے بھی تصنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی ہاں ہر لفظ ماقبل کے مطابق سیغہ بھی وہاں بدلتا تھا اور ضمیر بھی بدلتی تھی مفرد کے لیے مفرد تصنیہ کے لیے تصنیہ جمع کے لیے جمع اور مذکر کے لیے مذکر مُنَسْ کے لیے مُنَسْ بھئی تو یہ کِلَا اور کِلْتَا کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہتے ہیں لِلْمُسَنَّ خَاسَتَن یہ خاص طور پر تصنیہ کے لیے آتے ہیں یعنی ان کے ذریعے صرف تصنیہ کی تاقید ہوتی ہے واحد کی بھی نہیں اور جمع کی بھی نہیں جیسے نحو مثال کے طور پر قَامَرْ رَجُلَانِ كِلَاهُمَا اور ہاں اور یہ کِلَا اور کِلْتَا یہ مُضَاف ہوتے ہیں ان کے بعد کیا آتا ہے مُضَافُنْ اِلَے آتا ہے بھئی تو قَامَرْ رَجُلَانِ كِلَاهُمَا کھڑے ہوئے وہ دونوں آدمی کھڑے ہوئے دونوں آدمی دیکھو اگر میں کہوں نا قَامَرْ رَجُلَانِ کھڑے ہوئے وہ دو آدمی اور کِلَاهُمَا ہے تو کیسے ترجمہ کروں گا وہ دونوں کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے وہ دونوں قَامَرْ رَجُلَانِ كِلَاهُمَا ترکیب کیجئے قَامَا فِيل اَرْ رَجُلَانِ مَرْفُو لَفْزَان مُعَقَد مَرْفُو کیوں فائل کیونکہ فائل ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر تلفز ہم کریں بھئی نون کے نیچے تو میں زیر پڑھ رہا ہوں ہاں اس کا رفع علف کے ساتھ آتا ہے یہ تصنیہ ہے آگے قِلَا قِلَا مَرْفُو لَفْزَان قِلَا مَرْفُو لَفْزَان مُضَاب مَرْفُو کیوں کیونکہ تحقید ہے اور موقع تحقید کا عراب ایک ہوتا ہے اگر ما قبل میں اَرْ رَجُلَان کیا ہوتا منصوب تو یہ قِلَا بھی کیا ہوتا منصوب اگر وہ مجرور ہوتا تو یہ بھی کیا ہوتا مجرور ہوتا مثلا میں کہتا ہوں مَرَرْتُ بِرْرَجُلَيْنِ قِلَيْهِمَا مَرَرْتُ بِرْرَجُلَيْنِ تو دیکھو اَرْ رَجُلَيْنَ آیا اور اس کے بعد قِلَا آگیا قِلَيْهِمَا اور قِلَا آپ کو پتا ہے کس طرح استعمال ہوتا ہے تاقید کے طور پر تو آپ اس کو بھی کیا بنانا تاقید بنانا تو اَرْ رَجُلَيْنِ مُعَقَد اور مجرور کیونکہ اس پر کیا داخل ہے باجارہ اور قِلَيْهِمَا یہ قِلَا بھی کیا مجرور کیوں مجرور کیونکہ یہ تاقید ہے اور تاقید کا وہی عراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے مُعَقَد سورة سمجھ میں آگئے یہ یوں کہیں زَرَبْتُ الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا میں نے پٹائے کی ان دونوں مردوں کی زَرَبْتُ فِیلْبَا فائد تاز امیر مرفو محلن اس کا فائد اَرْ رَجُلَيْنِ منصوب لفظان مُعَقَد منصوب کیوں کیونکہ مفول بھی ہی ہے پٹائی میں نے کی ہے اور ان پر پٹائی واقع ہوئی ہے تو مفول ہیں تو اَرْ رَجُلَيْنِ منصوب لفظان مفول بھی ہی ہاں بلکہ پہلے کیا بناو مُعَقَد بھئی آگے کِلَيْ کِلَيْهِ اس کا کیا عراب ہوگا منصوب کیوں کیونکہ تاقید ہے کیونکہ تاقید ہے سوچنے کی کیا ضرورت ہے پڑھ کریں آپ یہ کِلَيْا کے آئے استعمال ہوتا ہے تاقید کے طور پر تو آپ کہیں یہ تاقید ہے اور محقق تاقید کا عراب ایک ہوتا ہے اور رَجُلَيْنِ منصوب تھا تو کِلَيْهِ بھی کیا ہوگا منصوب اور تصنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ وہ کِلَيْهِ اسی لئے نصب آ رہا ہے تو کِلَيْهِ منصوب لفظان مُضاف منصوب کیوں کیونکہ تاقید ہے اور محقق تاقید کہہ رہا ہے ایک محقق منصوب ہے تو یہ بھی منصوب اور لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم تلافظ کر رہے ہیں اس کا نصب کیا ہے یا ہے اور آگے ہماز امیر مجرور محلن مضاف اِلَيْهِ بھئی مضاف اپنے مضاف اِلَيْهِ سے مل کر تاقید محقق اپنی تاقید سے مل کر مفعول ہوا بھئی زہراب تو تھا نا زہراب تو کی اور تو مفعول فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا زہراب تو الرجلین کی لئیہما اب دیکھئے کتاب پر تو قام الرجلان کیلاہما مذکر کے لئے کیلاہما اور مونس کے لئے کیلتاہما وقامت المرعتان کیلتاہما وہ دونوں عورتیں کھڑی ہوئیں قامت فیل المرعتانی مرفوع لفظان مؤکد مرفوع کیوں کیونکہ فائل ہے اور قلتا مرفوع لفظان مضاف مرفوع کیوں کیونکہ تاقید ہے ہماز امیر مجرور محلن مضافن علے اور مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر تاقید مؤکد تاقید مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا چار اللہ صاحب نے پڑھ لیے تاقید مانوی کے ایک نفس اور ایک عین اور قلعہ اور قلتا نفس اور عین مفرد تصنیہ جماعتینوں کی تاقید کیلئے استعمال ہوتے ہیں سیغہ بھی بدلتا ہے اور ان کے ساتھ زمین بھی بدلتی ہے جبکہ قلعہ اور قلتا تصنیہ کی تاقید کیلئے استعمال ہوتے ہیں مذکر کے لئے قلعہ اور مانوی کے لئے قلتا اور کچھ لفظ آگئے میں نے کتنے لفظ بتایا تھے آٹھ نو یہ قلعہ اور قلتا مذکر اور مانوی کے لئے دونوں کو الگ الگ شمار کریں تو نو بن جاتے ہیں بھئی ورنہ آٹھ بنتے ہیں دیکھو نفس عین دو ہو گئے قلعہ قلتا چار آگے آگے کلن پانچ اجمعو اکتعو ابتعو ابسعو چار یہ ہو گئے تو پانچ اور چار نو ہو گئے تو قلعہ اور قلتا کو الگ الگ اگر شمار کریں تو نو اگر دونوں کو ایک ہی شمار کریں کہ یہ ایک ہی لفظ ہے بس مذکر مانوی کے فرق ہے تو پھر آٹھ بن جاتے ہیں تو اگلے یہ لفظ ہیں بھئی کلن ہے اجمعو ہے اکتعو ہے ابتعو ہے اور ابسعو یہ کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں بھئی نفس اور عین تو مفرد تسنیہ جمع تینوں کے لئے ہوتے تھے اور قلعہ اور قلتا تسنیہ کے لئے یہ کہتے ہیں لغیر المسنع تسنیہ کے علاوہ کے لئے استعمال ہوں گے یعنی مفرد کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور جمع کے لئے بھی لیکن تسنیہ کے لئے یہ استعمال نہیں ہوں گے کون کون سے لفظ کلن اجمعو ابتاؤ ابتاؤ اور ابتاؤ تو یہ استعمال ہوتا ہے لغیر المصنع تثنیہ کے علاوہ کے لئے باختلاف الزمیر فی کل ضمیر کے بدلنے کے ساتھ کل میں کلو کے لفظ میں صرف ضمیر بدلے گی یعنی مفرد کے لئے مفرد کی ضمیر آئے گی اور جمع کے لئے جمع تثنیہ کے لئے تو یہ آتے ہی نہیں مفرد کے لئے آتا ہے یا جمع کے لئے مفرد کے لئے کلو کا لفظ نہیں بدلے گا کلو کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ بدلے گی صرف اور جمع کے لیے بھی آگے صرف ضمیر بدلے گی میں نے آپ کو بتلایا تھا کل کے سبق میں غالباً یہ بات آئی تھی کہ یہ کلو اور بازو جو ہیں یہ ہمیشہ مظافر بنتے ہیں ان کے بعد مظافر لے آتا ہے کیونکہ کل کا معنی ہے سارا کس چیز کا سارا وہ آگے چیز ذکر ہونی چاہیے ساری جماعت ساری کتابیں سارے قلم کیا چیز مراد ہے وہ آگے ذکر ہوتا ہے وہ مظافر لے ہوتا ہے اور باز کا معنی ہوتا ہے کچھ بھئی کس چیز کا کچھ وہ آگے چیز ذکر ہونی چاہیے کہ کتابوں کا کچھ قلم کا کچھ وغیرہ بھئی سورت سمجھ میں آگے تو وہ آگے مظافر لے ذکر ہوتا ہے تو کلو اور بازو ہمیشہ کیا بنتے ہیں مظاف بھئی اور ان کے بعد کون آتا ہے مظافر لے تو یہاں پر بھی کلو کے بعد ضمیر آئے گی کلو مظاف ہوگا اور وہ ضمیر کیا ہوگی مظافن حیل ہے تو کلو مفرد کے لے کہیں گے کلو ہو اور موانس کے لیے کہیں ہاں مفرد مظکر کے لیے کہیں گے کلو ہو اور مفرد موانس کے لیے کہیں گے کلو ہا سورت سمجھ اور جمع کے لیے کیا کہیں گے کلو ہم کلو ہم اور موانس کے لیے کیا کہیں گے کلو ہن سورت سمجھ میں آگے صرف کیا بدر رہا ہے ضمیر بدل رہی ہے کلو کا خود لفظ بدل نہیں رہا یہ معنی ہے بِاختلافِ الزمیرِ فِي كُلِّن ضمیر کے بدلنے کے ساتھ کلو میں وَالسِّغَةِ فِي الْبَوَاقِ اور باقیوں میں سیغے کے بدلنے کے ساتھ باقیوں میں ضمیر نہیں آتی بھئی خود وہی سیغہ بدل جاتا ہے اجمعو اکتعو ابتعو ابسعو ان میں کیا ہوتا ہے سیغہ بدلتا ہے مفرد مذکر کے لئے کہتے ہیں اجمعو اکتعو ابتعو ابسعو اور مفرد مؤنس کے لئے کہتے ہیں جمعاؤ کتعاؤ بتعاؤ بسعاؤ بھئی کل کے سبق میں آیا تھا اتحسب کل سعوداء تمرتن و بیضاء شحمت تو سعوداء مؤنس تھی اسود کی اور یہاں اجمع یہ بھی وہی وزن ہے اسود اجمع ہے کہ نہیں وہی وزن اور اس کی مؤنس کیا تھی سعوداء تو اس کی مؤنس کیا آئے گی جمعاؤ اور جیسے بیضاء آیا تھا کس کی مؤنس تھی اب یز کی تو یہ بھی دیکھو اب جمع وہی وزن ہے تو ان کے مؤنس کیا آئے گی جمعاؤ کتعاؤ بتعاؤ بسعاؤ یہ واحد مؤنس ان کا آئے گا واحد مؤنس کے لئے اور جمع جمع کے لئے بھی آتے ہیں تو جمع مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنس بھی مذکر کے لئے کہیں گے اجمعونا وانون کے ساتھ اکتعونا ابتعونا اور ابسعونا اور مؤنس کے لئے مؤنس کے لئے بھر اس میں تفضیل کی گردان یاد ہے سرف سغیر میں جو پڑی تھی وَفَلُ تَفْضِيلِ الْمُذَكَرُ مِنْهُ أَذْرَبُ وَالْجَمْعُ أَذْارِبُ وَالْمُؤَنسُ مِنْهُ ذُرْبَ ذُرْبَ ذُرْبَيَاتُن ذُرَبُن فُعَلُن ذُرَبُن یہ جمع ہے ذُرَبُن کیا ہے جمع مؤنس کی جمع ہے ذُرَبُن فُعَلُن وہی یہاں پر بھی آئے گی اجمع کی مؤنس جمع کی آئے گی جمع آگے قُتَعُن بُتَعُن بُسَعُن سورة سمجھ میں آگئے بھئے وہ فُعَل وزن ہے فُعَل تو کلوں میں کیا بدلے گی زمیر اور باقیوں میں سیغہ بدلے گا تَقُولُ آپ کہتے ہیں جَاَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ جَاَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اَكْتَعُونَ ابتعُونَ ابسعُونَ ترکیب کیجئے بھئی جَاَا فید نون وقایہ یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی القوم مرفو لفظا مؤکد مرفو کیوں فاعل ہے بھئی اور آگے کُلُّهُمْ کیا ہے اس کی تعتید اس لئے مرفو اجمعون بھی کیا ہے اس کی تاقید اس لئے مرفو ہے بھئی آہ ترکیب کیجئے کُلُّهُ مرفو لفظا مضاب مرفو کیوں کیونکہ تاقید ہے اور موقع تاقید کا عراب ایک ہوتا ہے آگے اگر القوم منصوب ہوتا تو کُلّهُمْ یہ بھی منصوب ہوتا اگر القوم مجرور ہوتا تو کُلّهِمْ یہ بھی کیا ہوتا مجرور ہوتا بھئی یہ قیمتی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہی سارے عبارت حل کرتی ہیں ایک ایک عراب وہ بتاتے جا رہے ہیں اور عبارت میں اکثر یہ کُلّهُمْ وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ تاقید ہی کے طور پر کُلّهُ کا لفظ استعمال ہو سمجھ میں آئی بھا کبھی ہاں اگر اس کے ساتھ ماہ قبل میں مؤقت ہے تو یہ تاقید بنے گا ورنہ تاقید نہیں مثلا میں کہتا ہوں جَاَنِ الْقَوْمُ كُلّهُمْ یہاں کُلّهُمْ کیا بن رہا ہے تاقید اگر القوم کے لفظ کو ہٹا دو جَاَنِ الْقَوْمُ اب یہ فائل بن گیا کیونکہ ماہ قبل میں کون ہے مؤقت کوئی ہے نہیں وہ تو ختم ہو گیا وہ ہے تو یہ تاقید بنے گا جَاَنِ الْقَوْمُ كُلّهُمْ یہ کیا ہے کُلّهُمْ تاقید اور اگر اور اگر القوم کا لفظ نہیں ہے پھر کیا بناؤ فائل موقع کے مطابق جس طرح کا موقع ہو تو بس اتنا آپ کو پتا چل گیا یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں ہم زیادہ تار تاقید کے طور پر تو لہذا ماقبل میں جو مؤقت کا عراب ہو وہ اسی پر پڑا کریں ماقبل میں اگر نصب ہے تو اس پر بھی نصب ماقبل میں رفع تو اس پر بھی رفع ماقبل والے پر جَر تو اس پر بھی جَا تو جَا عَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُم ترقیب ہم کا رہے ہیں القوم مرفو لفظا فائل مؤقت بھئی اور کل مرفو لفظا مضاف مرفو کیوں کیونکہ تاقید ہے اور ہم ضمیر مجرور محلن مضافن علیہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر تاقید اسی طرح اجمعون مرفو لفظا مرفو کیوں کیونکہ تاقید ہے یہ تاقید اور اس طرح اقتعونہ مرفو لفظا یہ بھی کیا ہے تاقید اب تعونہ یہ بھی مرفو لفظا تاقید اب سعونہ مرفو لفظا یہ بھی تاقید مؤقت اپنی ساری تاقیدات سے مل کر کیا ہوا فائل اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا اسی طرح وَقَامَتِ النِّسَاءُ کُلُّهُنَّ جُمَعُ کُتَعُ بُتَعُ بُسَعُ یہ بھی اسی طرح ترقیب ہے سمجھ میں آگئی بھئی وَإِذَا أَرَدْتَ تاقید الزمیر المرفوع المتصل بالنفس والعین اچھا تاقید کی بات چل رہی ہے تاقید معنوی اور تاقید معنوی کن کن لفظوں سے ہوتی ہے نفس ہے عین ہے کلا کلتا ہے کلن ہے اجمعو اکتعو ابتعو اور ابتعو اب صورت یہ ہے کہ آپ نفس اور عین کے لفظ کے ساتھ زمیر مرفوع متصل کی تاقید لانا چاہتے ہیں کیا ترجمہ ہے زید خود آیا تھا زید خود آیا تھا اب میں زید نہیں کہنا چاہتا میں کہنا چاہتا ہوں مثلا کوئی ضمیر لاتا ہوں اس کی تاقید اس نفس کو بنانا چاہتا ہوں پہلے تو لفظ زید کی بنائی تاقید پھر کیا کریں گے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے خود پٹائی کی تو کیا کہوں گا زارابطہ آگے نفس کے لفظ کو لائیں ضمیر بھی لائیں زارابطہ نفسہ نفسہ یہ کس کی تاقید ہے کس کی تاقید ہے نفس تاز امیر کی اور تاز امیر کا کیا عراب ہے مرفوع محلن تو تاقید اور موقت کا یہ عراب ہوتا یا نہیں ہوتا پھر نفسہ کیوں کہہ رہے ہو نفسہ نفسہ زارابطہ نفسہ بھئی ہا زمیر کس کو راجے وہ اسی موقت کو راجے ہوتی ہے اور موقت تو کونسی زمیر ہے تاز امیر ہے مخاطب کی تو یہاں بھی ہا زمیر تو غائب کی ہے تو نفسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا مخاطب کی زمیر لاؤ کاف زمیر کاف زمیر نفسہ کا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ابھی ہم نے بات پوری نہیں کی سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس نفس کا کو تاقید بنانا چاہتے ہیں کس کی زمیر مرفوع متصل کی تو یاد رکھئے اس صورت میں اس صورت میں یہ اس صورت میں زمیر مرفوع متصل کی پہلے تاقید لیاو منفصل کے ساتھ بھئی جیسے زاربطہ پر آپ عطف کرنا چاہتے تھے زید کا زاربطہ و زیدن تو کیا طریقہ تھا پہلے زمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاقید لاتے تھے اور کیسے کہتے تھے زاربطہ آنتا و زیدن ذہن میں آئی بحث کل کی زاربطہ آنتا و زیدن تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے آپ نفس یا عین کو تاقید بنانا چاہتے ہیں زمیر مرفوع زمیر مرفوع متصل کی تو پہلے اس کی تاقید کس کے ساتھ لیاو زمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اور کیا کہیں گے زاربطہ آنتا نفسو کا زاربطہ آنتا نفسو کا سورة سمجھ میں آگئے ترقیب کیا ہوگی زاربطہ فیل بافائے تازمیر مرفوع محلن مؤقت آنتا زمیر مرفوع مرفوع کیوں کیونکہ تاقید ہے اور موقع تاقید کہہ رہا آپ ایک ہوتا ہے تو مؤقت اور مرفوع محلن تاقید ہوئی تاقید اور کونسی تاقید ہے لفظی ہے یا معنوی ہے تاقید لفظی ہے میں نے پہلے بتایا تھا آگے نفسو ہو آرہا ہے وہ تاقید معنوی ہے تو یہ ہوئی تاقید لفظی آگے نفسو مرفوع مرفوع لفظن مضاف مرفوع کیوں کیونکہ تاقید اور موقع تاقید کہہ راب ایک اور آگے کاف زمیر مجرم محلن مضافن ایلہ اچھا کاف زمیر کس کو راجے جی کاف کس کو راجے بھئی میں نے کتنی دفعہ بتایا مرجع صرف غائب کی زمیر کا ہوتا ہے مخاطب یا متقلم کی زمیر کا مرجع نہیں ہوتا آپ فوراں کہیں میں کہوں کاف کی زمیر کا مرجع کیا ہے آپ کہیں بھئی یہ تو مخاطب کی زمیر اس کا مرجع کہا ہوتا ہے مخاطب تو انسان کے سامنے موجود ہوتا ہے وہاں کسی مرجع کی ضرورت نہیں صورت سمجھ میں آگئے جسی طرح متقلم کی زمیر کہیں آجائے کوئی آپ سے پوچھیں مرجع کیا ہے آپ کہیں متقلم تو خود بات کرنے والا ہے وہاں کیا مرجع کی ضرورت مرجع کا مطلب ہوتا ہے نا مثلا میں کہتا ہوا بھئی ہوا سے کون مراد ہے مرجع چاہیے ہوا وہ وہ تو زید بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے لیکن جب میں کہوں انا میں تو اس میں میں کوئی شبہ ہے اس سے تو میں ہی مراد ہوں کوئی دوسرا تیسرا مراد ہی نہیں یا میں اگر پیسے کہتا ہوں انتہ تو یہ جو میرے سامنے جو سکت کھڑا ہوگا انتہ سے وہی مراد ہوگا کوئی دوسرا تو مراد نہیں تو لہذا مرجع صرف کس کا ہوتا ہے غائب کی مخاطب اور متقلم کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا بھئی تو کیا ترکیب ہو رہی تھی زارابتہ انتہ نفس کا نفس مرفو مرفو لفظان مضاف مضاف اپنے دونوں تاقیدوں سے مل کر فاعل زارابتہ انتہ نفس کا یہ انتہ کیا تھی یہ بھی تاقید تھی اور نفس کا یہ بھی کیا ہے تاقید تازمیر اپنی دونوں تاقیدوں سے مل کر یہ فاعل ہوئی کس کے لئے زارابتہ کے لئے زارابتہ کے لئے اور فیل اپنے فاعل سے مل جملہ فیلیا خبریا ہوا ترجمہ کیا ہوگا زربتا انتا نفس کا تم نے خود پٹائی کی تم نے خود پٹائی کی معنی سمجھ میں آگیا کوئی مشکل تو نہیں وَإِذَا عَرَدْتَ تَعْقِيدَ الزَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ اور جب آپ کا یہ ارادہ ہو کہ آپ تعقید لائیں زمیرِ مرفوع متصل کی نفس اور عین کے لفظ کے ساتھ تو يَجِبُ تَعْقِيدُهُ بِالزَمِيرِ الْمُنفَصِلِ تو واجب ہے اس کی تعقید لانا زمیرِ منفصل کے ساتھ نحو مثال کے طور پر زربتا انتا نفس کا کتاب میں کہہ لکھا ہے نفس کا یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی آپ اب ماہر نحوی ہیں اس قسم کی غلطی ہیں آپ کو خود پتہ چلنی چاہیے بھئی آپ سمجھ میں آئے بات آپ کہیں گے یہاں زبر آئی نہیں سکتا کیوں نہیں آسکتا کیونکہ یہ تعقید ہے کس کی زربتا کی تازمیر اور وہ تازمیر کونسی ہے فاعل تھی وہ مرفوع تو نفس کا لفظ تو اسی کی تعقید ہے تو وہ بھی کیا ہوگا مرفوع تو کیا کہیں گے زربتا انتا نفس کا یہاں تک ساری بات سمجھ میں آگئی آگے ایک اور قیمتی بات ذکر کر رہے ہیں اتنا انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ کلو اور اجمعو کس لی آتے ہیں تعقید کے لیے پتہ چل گیا یا نہیں یہ تعقید کے لیے آتے ہیں اب آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کلو کا معنی ہے سارا اجمعو کا معنی بھی ہے سارے تو یہ وہیں پر آئے گا یہ وہیں پر آئیں گے جہاں پر کسی چیز کے کے افراد ہوں وہ میرے پاس سارے آئے یہ میں تب ہی کہہ سکتا ہوں جب اس میں کئی افراد ہوں ایک آدمی ہو تو میں کہہ سکتا ہوں وہ سارا آدمی میرے پاس آیا اردو میں کسی نے آپ نے کبھی سنا کہ وہ سارا آیا میرے پاس کیوں نہیں کہتے اس لیے کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آدھا آئے اور آدھا نہ آئے جب بھی آئے گا کیا معنی پورا آدمی آئے گا معلوم ہے وہاں ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتے جہاں ٹکڑے نہیں ہو سکتے وہاں اجمعو بھی استعمال نہیں کر سکتے اور کلو بھی استعمال نہیں کر سکتے جہاں ٹکڑے اور جدائی ہو سکے وہاں کلو اور اجمعو استعمال کریں گے مثلا آپ کہتے ہیں میرے پاس زید آیا میں نے اس سارے کا اکرام کیا تو دوسرا کہہ گئے سارے کا کیا معنی جب آتا ہے آدمی پورا ہی آتا ہے تو اکرام یہ ہو سکتا ہے آدھے انسان کا اکرام آدھے کا نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا تو دیکھو لہٰذا یہاں آپ سارے کا لفظ کلو وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کر ہاں جہاں ٹکڑے ہو سکیں وہاں آپ سارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں میں کہتا ہوں میرے پاس درجہ ثانیہ والے سارے آئے اب لفظ ٹھیک ہے کیونکہ درجہ ثانیہ کے افراد ہیں اور وہ الگ الگ ہو ہیں کے نہیں بھئی الگ الگ افراد ہیں وہاں الگ ہونا ممکن ہے جہاں الگ ہونے کا احتمال ہوگا وہاں کلو اور اجمع آئیں گے اور جہاں الگ ہونے اور ٹکڑے ہونے کا احتمال نہیں وہاں کلو اور اجمع بھی نہیں آئیں گے سورت سمجھ میں آگئے ہاں یہ الگ ہونا چاہے ظاہراً آنکھ سے نظر آئے جیسے درجہ ثانیہ میں دس افراد ہیں دس لڑکیں ہیں وہ الگ الگ ہمیں نظر آتے ہیں یا نہیں تو چاہے آنکھ سے الگ الگ ہونا نظر آئے چاہے آنکھ سے نظر نہیں آتا لیکن حکمن الگ الگ ہو جاتے ہیں ان کو مان لیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی کلو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں مثلا دیکھئے غلام ہے غلام یوں سمجھو گاڑی ہے گاڑی ہے تو گاڑی ایک ہی ہے آپ اور زید مل کر خریدتے ہیں یا نہیں دو یا تین ساتھی بھی مل کر ایک چیز خرید لیتے ہیں اور پھر کوئی پوچھے یہ گاڑی کس کی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آدھی میری ہے آدھی زید کی ہے یہ یوں کہہ دیتے ہیں یوں تو نہیں مطلب کہتے ہیں یہ ہے میری اور زید کی ہے کیا مانا ہوتا ہے میری اور زید کی ہے یعنی نصف حصہ میرا ہے اور نصف زید کا آپ دیکھئے ظاہر میں گاڑی کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے ٹکڑے ہوں گے تو خراب ضائع ہو گئی ردی ہو گئی لیکن حکمن زاگاڑی کی کتنے حصے ہیں دو حصے ہیں تو اجزاء ہو گئے یا نہیں اسی طرح قدیم زمانے میں غلام ہوتا تھا ایک ہی آدمی کبھی سارا خرید لیتا کبھی دو تین چار مل کے خرید لیتے ہیں تین چار نے مل کر خرید ہے تو اب وہ سب کی خدمت کرے گا باری باری ایک نے خرید ہے تو اسی ایک کی خدمت کرے گا تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں اشترائیت العبد کل لہو میں نے سارا کا سارا غلام خرید لیا یہاں کل لہو کہہ سکتے ہیں اگرچہ غلام کے ظاہر میں ٹکڑے نہیں ہو سکتے ٹکڑے کریں گے وہ تو ختم ہو جائے گا ظاہر میں ٹکڑے نہیں لیکن حکمن اس کے کیا ہو جاتے ہیں ٹکڑے حکمن اس کے ایک یا دو یا تین حصے ہو سکتے ہیں حکم لگا دیا جاتا ہے کہ اتنے حصے ہیں اس کے سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہوا کلو اور اجمعو اس کا کیا معنی ہے سارا کلو کا معنی سارا اور اجمعون کا معنی سارے تو یہ کہاں پر آئیں گے جہاں پر حصے اور ٹکڑے ہونا اس سے حصے اور ٹکڑے ہو سکیں چاہے حصے اور ٹکڑے ہونا آنکھوں سے دکھائی دے یعنی حصن ہو کیا ہو حصن حص کہتے ہیں جو چیز آنکھوں سے دکھائی دے تو کہتے ہیں یہ چیز حصی ہے آنکھوں سے نظر آر تو چاہے آنکھوں سے الگ الگ وہ ٹکڑے ہونا نظر آئے چاہے آنکھوں سے الگ الگ ہونا نظر نہ آئے مثلا گندم کا ایک دھیر پڑا ہے میں کہتا ہوں اشترائی تو حازا کل لہو میں نے یہ سارا خرید لیا اب دیکھو آنکھوں سے بھی یہاں ٹکڑے ہو سکتے ہیں آپ اس دھیر کے دس حصے کر دیں ٹکڑے ہوئے یا نہیں ہوئے تو چاہے آنکھوں سے ٹکڑے ہونا نظر آئے یا افراد کا الگ ہونا نظر آئے جیسے ثانیہ کے دس لڑکے ہیں تو وہ سب آپس میں الگ الگ نظر آرہے ہیں افراد ہیں تو چاہے آنکھوں سے الگ الگ ہونا نظر آئے چاہے آنکھوں سے الگ ہونا نظر نہ آئے بلکہ حکمن اجزاء ہیں تو دونوں جگہ کیا استعمال کر سکتے ہیں کل لہو اور اجمع اور جہاں حقیقتن بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے اور حکمن بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے وہاں کل لہو اور اجمع استعمال نہیں کر سکتے جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی آپ کا ایک ساتھی آیا آپ دوسرے سے کہتے ہیں کہ میرے بس زید آیا تو میں نے پورے زید کا اکرام کیا تو آپ کا یہ کلام جو بھی سنے گا یہ کیسا کلام کر رہے ہیں زید کی تو ٹکڑے ہو جنہی سکتے تو یہاں کل کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں اچھی طرح ہم بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَا يُعَقَّدُ بِكُلِّن وَأَجْمَعَ کہ تاقید نہیں لائی جاتی کلو اور اجمعو کے ساتھ عبارت پر نظر ہے وَلَا يُعَقَّدُ تَاقید نہیں لائی جاتی بِكُلِّن کس کے ساتھ کلو کے لفظ کے ساتھ یہ کلن کیا ہے مجرور کیوں مجرور ہے کیونکہ اس پر بات جار رہا داخل ہے بِكُلِّن اور اسی پر آتف ہے کس کا اجمعو کا اور اجمعو کیسے پڑھیں گے وَأَجْمَعَ وَأَجْمَعَ سوال کیس کا آتف تو کل پر ہے اور کل تو ہے مجرور تو اجمعو کو بھی کیا ہونا چاہیے مجرور آپ اس پر زبر پڑھ رہے ہیں جواب گزر چکا یہ غیر منصرف ہے یہ مجرور ہی ہے جب مجرور پر آتف ہے تو پکی بات ہے یہ مجرور ہے کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں یہ بھی مجرور ہاں اس کا جر آتا ہی کی صورت میں ہے زبر کی صورت اور اس کو کیا کہیں گے مجرور تقدیرن یا مجرور لفظن یہ مجرور لفظن ہے وہ زبر آپ اس پر تلفز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو یہ مجرور لفظن ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُعَقَّدُ بِكُلِّنْ وَأَجْمَعَتُ تَاقید نہیں لائی جاتی کل اور اجمعو کی اِلَّا مَا لَهُ اَجْزَاءٌ وَأَبْعَاظٌ مگر اس چیز کی جس کے اجزاء ہوں اور ابعاظ ہوں اجزاء اور ابعاظ کا ایک معنی ٹکڑے ٹکڑے جس کے کیا ہوں تو کل اور اجمعو کے ساتھ تاقید نہیں لائی جاتی اِلَّا مَا لَهُ اَجْزَاءٌ وَأَبْعَاظٌ جس کے اجزاء اور ابعاظ ہوں ایسے اجزاء دیکھو اجزاء اور ابعاظ کیا ہے نکرہ اور اس کے بعد ایسے حفیل آیا مگر ایسی چیز دوبارہ سنو ترجمہ کہ تاقید نہیں لائی جاتی کل اور اجمعو کے ساتھ اِلَّا مگر ایسی چیز کہ لہو اجزاء وَأَبْعاظ جس کے ایسے اجزاء اور ابعاظ ہوں ابعاظ میں نے بتایا کیا معنی ہے ٹکڑے وہ اجزاء ایک ہی معنی ہے تو ایک لفظ کو ذکر کرو ترجمہ میں جس کے ایسے اجزاء ہوں یسِخُفْتِرَاقُهَا کہ صحیح ہو ان کا جُدہ ہونا ٹکڑے کیا ہو جاتے ہوں جُدہ ہو جاتے ہوں حِس سن حِس کے اعتبار سے ہی یعنی آنکھوں سے ہی نظر آتے ہیں کل قومی جیسے کہ قوم قوم کسے کہتے ہیں تین سے دس تک مردوں کی جماعت تین سے دس تک مردوں کی جماعت کو قوم کہتے ہیں اور اس میں افراد ہیں تو یہ افراد آپس میں الگ الگ ہیں یا نہیں الگ ہیں آنکھوں سے حِس سن ہمیں نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں جس کے ایسے اجزاء ہوں کہ صحیح ہو ان کا جُدہ ہونا حِسی طور پر یعنی آنکھوں سے دکھائی دے کل قومی جیسے کہ قوم او حُکمن یا ان کا جُدہ ہونا حُکمن ہو کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں اشترائیت العبد کل لہو میں نے پورا غلام خرید لیا اشترائیت العبد کل لہو ترکیب کیجئے اشترائیتو فی الباب فائد تازمیر مرفو محلن فائد العبد منصوب لفظا مؤکد شاباش اور آگے کل منصوب لفظا مضاف منصوب کیوں کیونکہ تاقید ہے ارحاز امیر مجرور محلن مضاف نہیں لے مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر تاقید معاکد تاقید مل کر مفعول فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا معنی سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں نے خریدا غلام کل لہو سارا کا سارا میں نے سارا غلام خرید لیا وَلَا تَقُولُوا اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے اَقَرَمْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ میں نے اکرام کیا اس پورے غلام کا یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اکرام کے اندر حصے نہیں ہو سکتے وَعْلَمْ جَانْ لَيْتُو اَنَّا اَقْتَعَ وَأَبْتَعَ جان لے تو اَنَّا اَقْتَعَ وَأَبْتَعَ وَأَبْسَعَ اَتْبَاعٌ لِأَجْمَعَ وَلَيْسَ لَهَا مَعْنًا هَا هُنَا بِدُونِهِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَا اَجْمَعَ وَلَا ذِكْرُهَا بِدُونِهِ بیان یہ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے آپ کو بتلایا اَجْمَعُ اَقْتَعُ اَبْتَعُ اَبْسَعُ ان کی استعمال کا کیا طریقہ ہے کہتے ہیں بھئی یاد رکھو یہ جو اَقْتَعُ اَبْتَعُ اَبْسَعُ یہ تینوں تابع ہیں اجمعو کے کس کے تابع ہیں اجمعو کے تابع کا معنی یہ ہے استعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ یہ اس کی تاقید ہیں اس کی تاقید نہیں ہے یہ ابھی پڑھا نا تابع کس کو کہتے تھے جس پر وہی عراب آتا تھا جو کس پر آتا تھا ماہ قبل پر وہ مراد نہیں ہے یہاں تابع سے مراد تابع کا معنی یہ اجمعو کے پیچھے آتے ہیں اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اس کے بغیر استعمال نہیں تو جب یہ اجمعو کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو اجمعو کے بغیر ان کا کوئی معنی نہیں اور اجمعوں کے بغیر نہیں یہ استعمال ہوتے جب بھی استعمال ہوتے ہیں کس کے ساتھ ہوتے ہیں ہاں پھر آگے یہ تین ہیں ان تین میں آپ کی مرضی ہے چاہے ایک کو لے آئیں اجمعوں کے ساتھ چاہے دو کو لے آئیں چاہے تینوں کو لائیں چاہے ایک کو بھی نہ لائیں تو لانا ہے جب بھی کس کے ساتھ لانا ہے اجمعوں کے ساتھ اور پھر چاہے ایک لائیں چاہے دو لائیں چاہے تینوں لائیں لیکن اجمعوں کے بغیر ان کو نہیں لانا ہاں اجمعوں کو ان کے بغیر لا سکتے ہیں سورت سمجھ مہار جیسے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ جی کیا ترکیب ہوگی سجدہ فیل الملائکتو مرفوع لفظاً فاعل ہے مؤقت اور کُلُّهُمْ کُلُّ مرفوع کیوں مرفوع کیونکہ تاقید ہے اور ہم ضمیر مضافونی لے مجرور مضاف اپنے مضافلے سے مل کر تاقید اور آگے اجمعون بھی مرفوع لفظاً کیونکہ یہ بھی کیا ہے تاقید مؤقت اپنی دونوں تاقیدوں سے مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہوا بھئی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے اکٹھے ہی تو کہتے ہیں والم جان لے تو اَنَّ اَكْتَعَ وَأَبْتَعَ وَأَبْسَعَ اَتْبَاعٌ لِأَجْمَعَ کہ اکتعو ابتعو اور افسعو جو ہیں یہ تابیں ہیں اجمعو کے وَلَيْسَ لَهَا مَعْنًا هَا هُنَا بِدُونِهِ اور یہاں ان کا کوئی معنی نہیں ہے بغیر اجمعو کے لہذا ان کو اجمعو پر مقدم کرنا بھی جائز نہیں وَلَا ذِكْرُحَ بِدُونِهِ اور نہ ہی ان کو ذکر کرنا بغیر اجمعو کے جائز ہے ان کو اجمعو کے بغیر ذکر کرنا بھی جائز نہیں اور اس پر مقدم کرنا بھی جائز نہیں ہاں اجمعو کو ان کے بغیر ذکر کر سکتے ہیں لیکن ان کو اجمعو کے بغیر ذکر نہیں کر سکتے اور پھر اجمعو کے ساتھ جب ذکر کریں تو چاہے ایک ذکر کریں دو کریں یا تینوں ذکر کریں بھائی چلیے بس بھائی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام